اگلے دو میچ رہ گئے ہیں ابھی آئیں گے آپ کے آنے والے دو میچ نیدرلینڈ اور پھر زمباوے کے اگینسٹ ہے اس میں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے اپننگ پیر تبدیل کر لینا چاہیے کہ رزوان بابر چینج ہو جائے یا رزوان ون ڈاؤن آ جائے کیا ایسا کرنا چاہیے کیونکہ پھر آگے ساؤت آفریقہ کے ساتھ میچ ہے بنگلہ جیس کے ساتھ میچ ہے کنسسٹنٹ جیتیں گے تو اگلے راؤن میں جا سکتے ہیں سیمیز کے اندر ان دو میچز کے اندر ایکسپیرمنٹ کیا کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ اپننگ کی جو جوڑی ہے وہ تو ویسے ہی رہنی چاہیے اور جس طرح کے اس میچ میں یہ لوگ لے کے چلیں پھر اس کے بعد شان مسود اور اس طرح سے افتخار احمد آئے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ سپینر میں سے کسی ایک کی جگہ شاہد آپ کو تو آپ نہیں نکال سکتے ہیں نواز کی جگہ پر اگر آپ وسیم جونئر کو ٹرائی کر لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ آسیف علی اور حیدر علی آپ دونوں کو کھلا رہے ہیں جبکہ حیدر علی کو دیکھا جائے تو وہ بھی فارم میں نہیں ہے آسیف علی بھی فارم میں نہیں نظر آ رہے ہیں تو ان دونوں میں سے اگر آپ جو ہے وسیم جونئر کو کیونکہ وہاں تیز وکٹے ہیں اور آسٹریلیا میں جو ہے فاسٹ بولر زیادہ جو ہے میچ میں اچھی پرفارمنس کر سکتا ہے صحیح تو میرا خیال میں صرف ایک چھوٹی سی چینج کر لینی چاہیے باقی آورال جو دیکھا جائے تو بہت اچھی ایفرٹس اور بہت اچھا مقابلہ دینے کو ابھی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے فیوریٹ ہے کہ سیمی فائنل کے اندر جا سکتا ہے ابھی اس گروپ کے اندر سے کیونکہ انڈیا کے اگر آپ پرفارمنس جو تھی اس پر تو کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا پاکستان سیمی کے اندر نہ جا سکے نہیں نہیں بالکل احسان ہی ہے اور دیکھا جائے پچھلے کئی ورل کپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں پاکستان جو ہے شروع میں بہت ڈاؤن ہوا اور اچانک سے اٹھا تو پاکستان کی کرکٹ ایسی ہے کہ اس میں کبھی کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ کب اتار آ جائے کب چھڑا آ جائے ان دونوں میں کوئی ایسا وارڈ بلندر نہ ہو دیکھیں فیلہ حال تو ابھی یہ ہے کہ ابھی اگلا میچ جو ہے آئر لینڈ کے ساتھ ہے پھر زمبابے کے ساتھ ہے تو ان کو نیدر لینڈ اور زمبابے ان کو تھوڑا سا سٹیٹی جی کے ساتھ جانا چاہیے اور اچھے طریقے سے کمبیک کرنا چاہیے انشاءاللہ کمبیک کریں گے بہت شکریہ